چیلنج دیا ہے کہ اگر ذائقہ اچھا نہ ہو تو پیسے واپس ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں شاکر اللہ آئیں آج چلتے ہیں پنجاب فوڈ اور آپ کو دکھاتے ہیں سیور سے اچھا ٹیسٹ وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو ملاتے ہیں کنگال گروپ آف پاکستان کے عشر بھائی کے ساتھ اور شاکہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دوائیں مرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے اکیدہ یہ اپنا پس کی ہے یہ بھی ہم آگے ہیں جی پنجاب فوڈ کنگال گروپ آف پاکستان کی شاکہ بھائی اور عاشر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ان کا مرب بلاو ٹرائے کرتے ہیں سمپل سم مرب بلاو میں چاول ہوتے ہیں دو کباب ہوتے ہیں اور پیز ڈالتے ہیں اوپر اور ان کی میٹھے چاول ٹرائے کرتے ہیں اور ان کا سٹیم روزٹ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس چنے جو ہوتے ہیں وہ دکھاتے ہیں ان کی جو لوکیشن ہے مین ٹیپو روڈ جو ہے مین ٹیپو روڈ تو اس پہ آپ آئیں گے تو سٹوڈنٹ اوٹل جو ہے اس سے پہلے چوگ سے آنے سے پہلے مین ٹیپو روڈ میں پنجاب فوڈ کا بورڈ لگا یہاں ان کی شاپ ہے تو آئیں ان کا ٹیسٹ دیکھتے ہیں سنائیں کہ بڑا اچھا ٹیسٹ ہے سیور کا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ پھر آپ کو بتا دیں کہ ان کا ٹیسٹ کیسے ہے ơi струмент planets میں نے آئیں گیا آپに Take off ھینکتہ ہے آپ پنا کچھ ملز گیرے ریز بیری ھینکتہ ہے موسیقی موسیقی یہ آج شاکہ بھائی اور کنگال گروپ آف پاکستان کے ساتھ ڈینر کر رہے ہیں انہوں نے بھی ٹک ٹاک کے بعد اب یو ٹیو پہ آئے ہیں اور ادھر بھی چھا جائیں گے اور یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں ٹک ٹاک کی تو میں بھی کوشش کروں گا ٹک ٹاک بنانے کی ساتھ بھی ہیں ہمارے ساتھ اسد بھائی بھی اور میں خود بھی ہوں یہاں پر تو ابھی ڈینر کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ پنجاب فوڈ کے ریویو کرتے ہیں ہم ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں کنگال گروپ آف پاکستان کے شاکہ بھائی اور آشیر بھائی ان کے ساتھ یہ دیکھیں پنجاب فوڈ والوں کے پاس ان کے جو پلاو ہے اس میں دو شامی کباب ہوتے ہیں اور ایک یہ اپیس ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے طرح ان کے چاول ٹرائے کر دیں یہ ساتھ رائتہ بھی ہے اور یہ ان کے ساتھ جو ہے یہ سالات ہے میش میں پیاز ہیں بندگو بھی ہے اور کھی رہے ہیں اور تھنڈا سالات ہے سب سے پہلے ان کی یہ دیکھیں چاول ان کی کس طرح کس طرح علید علیدہ چاول ہیں دیکھیں کس طرح علید علیدہ زبردست یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بڑا اچھا ذائق ہے بڑا اچھا اور چاہو لوگ کو دیکھیں کس طرح علید علیدہ کس طرح علیدہ علیدہ ساتھ جوڑے جوڑے نہیں ہیں اور یہ اس ان کے دیکھیں تیس کس طرح ٹینڈر ہے کس طرح آسانی سے آپ پریس کریں بالکل ٹینڈر پیس ہے زبردست پیس لیتے ہیں اور ساتھ ان پر شامی کباب ساروں کو ملا کر اس کی ایک زبردست سی مزیدار سی بیٹ اس میں گوشت کا بھی ٹیسٹ آئے کباب کا بھی ٹیسٹ آئے اور چاولوں کا بھی ٹیسٹ آئے واہ کیا بات ہے زبردست ایک دفعہ لازمی ہے ٹرائے کرنے آپ کو سیور بھول جائے گا کوئی شک نہیں سیور بہت بڑا برینڈ ہے لیکن ان کے بھی چاول کا جو ذائقہ ہے انتہائی لذیذ ذائقہ زبردست تنگ کرنے والا ذائقہ نہیں ہے ساتھ کباب لیں گے ساتھ یہ دیکھیں ان کا رائتہ رائتہ ہے اچھا لیکن سیور کے مقابلے والا نہیں ہے لیکن ان کے شامی کباب اور ان کا پلاو انبیلیویول بڑا مزے کا ہے پلاو جو ہے ان کا بڑا ٹیسٹی پلاو ہے بڑا ذائقہ دار یہ رائتہ ڈال گے اور یہ ساتھ اوپر سیلڈ اچھی سیسٹی پاہ وو زبردست کوئی شک نہیں ہے لازمی ایک دفعہ ہیں پنڈی کی لوگ یہاں آئیں ان کا بڑا اچھا سسٹم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے جی زردہ یہ پیلا کلر ہے گرین کلر ہے ییلو کلر ہے اوپر کشمش کی کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور بڑا خوبصورت سے نظر آ رہے ہیں ہوئی 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 آئے 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 نیچے سے جو یہ پیلا پیلا کلر نظر آتا ہے نا دل کرتا ہے ہاتھوں سے کھایا جائے لے کے چمچ آج کل آگئے ہیں چمچ کا دور ہے یہ دیکھیں یہ خوبصورت ہم 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 سالٹی چاول آپ کھاتے ہیں زیادہ نرم سے ہوتا ہے یہ اگر ہلکے سے ہلکے سے سخت ہو اور میٹھا ہو اس میں تو وہی والا زبردست چیز یہ بنی ہوئی ہے کہ لائٹ ہے زیادہ تنگ کرنے والا نہیں ہے زیادہ میٹھا یہ دہیا زبردست ٹیسٹ اور ساتھ جو کشمش ہے کشمش کا ذائقہ آتے ہیں مزہ دوبالا کر دیتا ہے اور میٹھا اتنا تیز نہیں بالکل ہلکا جو تنگ نہ کرے زیادہ کشمش کا بڑا اعلی ٹیسٹ آرہ ہے اور ہلکے ہیں تنگ کرنے والے نہیں سخت نہیں ہے زیادہ